موسیقی 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 انتظامات کے حوالے سے جنوبی پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل الیکشن کے دوران 996 میں پولیس ایلکار جیوٹی سرانجام دیں گے جن میں سے مقام میں 3840، بہاری میں 2213 میں، آنے وال میں 2580، لودرہ میں 129 سے پولیس کے جوان چیوٹی دیں گے بھرکٹ کیلکہ 98 میں 4 لاکھ سے سائیڈ ووٹرز کے لیے 369 پولیس سٹیشنز قائم 29 پولیس سٹیشنز ہی ساس قرار ساس پولیس سٹیشنز پر سیسٹیوی کیمبرو کی تمسید کامل مکمل کر لیا گیا الیکشن کی صورتحال کو لمحہ بلمحہ مونیٹر کرنے کے لیے مزفقگہ میں کنٹرول روم کائم دی پی آفیس میں وائلیس کنٹرول روم بنا دیا گیا سیکیورٹی کیمبرو کی مونیٹنگ کے لیے آئی تی سیکشن اور میڈیا مونیٹنگ ڈیسٹ بھی قائم کر دیا گیا دیپٹی کمیشنر کیسے سلیم نے کنٹرول روم کا تورہ کیا اور انتظامات کا چائز دیا رحیم یارحان پولیس نے الیکشن میں پول پروف سیکیورٹی کے موبائل ایپ متعارف کروا دے سیکیورٹی ڈیوڈی مینجمنٹ سسٹم کے تحت الیکشن کے تمام مراحل کو کنٹرول کیا جائے گا موبائل ایپ کے سریعے الیکشن کے سامان کی تصیل سے لے کر تمام مراحل کی لمحہ بلمحہ آپڈیٹ صرف کلک پر حاصل ہوں گی پولیس کنٹرول روم میں الیکشن کے تمام مراحل کے لگرانی کھی جائے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے خواتین کو وہ ڈالنے سے روکنے پر سخت کالائی کرنے کا ہوگی خواتین کو وہ ڈالنے سے روکنے والوں کو سین سال قید سسا ہوگی الیکشن کمیشن نے حق نامت جارے کر دیا پنجاب ہر میں الیکشن کی صد تک شفاق ہوں گے غیر ملکی مبسرین انتخابات کا شائصہ لے کر عالمی میڈیا کو ریپورٹ پیش کریں گے یورپی یونین اور کومن ویلپ کے ان 101 مبسرین الیکشن معاملات کا معاینہ کریں گے تمام بی ایس پیز کو مبسرین کو سیکیورٹی اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے خط جاری بھاولپور کے انتظامات کا معاینہ دو مبسرین کریں گے ملکان کے لیے چھے خانیوال لوہدرہ رحیم یار خان اور ڈی جی خان کے لیے دو دو مبسرین مقتص رحیم یار خان میں الیکشن کے سمان اور عملے کو پولنگ سیشن تک پہنچانے کے لیے زلہ انتظامیہ کے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی جاری نی 177، نی 178 اور نی 189 کے پریزائیڈنگ افزان کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جانے لگی موسیقی 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 الیکشن 2018 کی تیاری کا مکمل سلہ بھاولپور کے 18,183,393 ووٹرز کے لیے 1368 پولنگ سیشنز قائم کیے گئے مزفرگر میں کل 20,3,819 ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں جن میں سے 11,3,208 مرد اور 9,683 خواتین شامل زلہ بھار میں 1710 پولنگ سیشنز قائم کیے گئے موسیقی رحیم یاہم میں 24,25,918 میں ووٹرز حکرائیڈہ ہی استعمال کریں گے 1771 پولنگ سیشنز اور 4863 پولنگ بودھ بنائے جائیں گے ریجسٹر ووٹرز میں مرد اور تدار 13,884,574 جبکہ ہاواتین ووٹرز کے تدار 10,444,424 ہے زلہ رحیم یاہم کے چھے قومے اور 13 صوبائی اسمبلی کے لیے چنا ہوگا میاں والی کی حل کے انے پچانوے میں کل 4,65,040 ووٹرز ہیں انہی چھے قومے میں کل ووٹرز کی تدار 4,50,741 ہے میاں والی میں کل 725 پولنگ سیشنز قائم کیے گئے جن میں سے انصر پولنگ سیشنز حصاص قرار دیے گئے ڈسٹرک ریٹرنگ اوفیسٹر میاں والی شراث کے آرنے کی صحافیوں سے ملاقات صلاح بھر کے صحافیوں کو پولنگ دے کے کار چاری کے اور سابت اخلا کے حوالے سے ہدایات دی ایسی زہیر احمد، ٹیپٹی ڈیریکل ارکلاتو، نشریہ ترمیر خالد اور ڈیسٹرک پریس کلپ کے عوضے دراندی شرکت کی الیکشن 2018، الیکشن کمیشن کے مطابق کل چنوبی پنجاب سمیز ملد بھر میں عام تاتیل ہوگی عوام اپنا حق رہے دائی استعمال کرے گی مائپ کو کامیتہ آباد 2018 کے موقع پر ریجن بھار میں لورڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان بچھلی پراہ میں کی مانیٹرین کے لیے مائپ کو ہیڈکوارٹر میں کنٹرول روم بھی کائیں چیف ایڈکٹیو اوفیسر کی ٹوانس فارمرز اور دیگر میٹیریل کے جھراہ کے لیے ریشنل اور فیلڈ سٹورز میں کھلے رکھنے کی ہدایت ڈی سی بھاوزبور محمد ایو بھان کا الیکشن کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ کلوز سرکٹ کیمرو کے سریعے پولنگ سٹیشنز کا معاینہ کیا میڈیا پریفنگ کے دوران میڈیا کو کوئی بھی غیر معمولی خبر کی اگاہی دینک ہدایات ڈی سید دیرہ غازی خان علی اکبر بھٹی کا بے الیکشن انتظامات کی چیکنگ کے لیے مختلف مقامات کا دورہ دو روز علاقوں میں سے سامان اور عملے کی چل روانگی ہدایت جاری ملتان پولیس کی جانب سے زلہ بھر میں ہونے والے الیکشن محمد کے اداد و شمار جاری تائیس اون سے تائیس چلائے تک زلہ بھر میں چھہ ہزار دو سو تین تالیس کورنا میٹنگ جلسے، ریلیاں اور سیاسی اشتماع ہوئے پانچ لاکھ سیزائی بینرز، بوسٹرز اور پینافلیکسز لگائے گئے سیاسی جماعتوں میں گیالیس لڑائی جھگڑے کے واقعات ری پورٹ ہوئے چھبیس واقعات پر کانونی کاروائی ہوئی جبکہ مچموعی طور پر پینتیس افراد صرف میں ہوئے ووٹروں کی رہنمائی کے لیے ڈیراغہ چکانونی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیمپ قائم کرنے کا عمل شروع الیکشن کمیشن کے دائیات کے مطابق پولنگ سیشن سے چار سو میٹر کے فاصلے پر کیمپ کاف لگانے کے اجازت ہوگی کیمپ میں پولنگ سیشن سے ایچس ووٹروں کو ووٹ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں اور سیٹی نیوز نیٹ ورک سب سے بڑا الیکشن ہیڈکوارٹر ریپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم رکھے گی آپ کو لمحابہ لمحابہ خبر سروی تجیہ تفسریں سیاسی انٹرویوز اور انتہابات سے متعلق ہر خبر پہنچائے جائے گی آپ تک سیٹی نیوز نیٹ ورک کے الیکشن ہیڈکوارٹر سے برائی راز ہر خبر سے پل پل با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیٹی نیوز نیٹ ورک کی الیکشن کوریش موسیقی